اس کے علاوہ تیسری غلطی جو بہت زیادہ کی جانے والی غلطی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کا گھر میں بجلی کا بل بھی بہت زیادہ آتا ہے اسلام علیکم میں ہونیم چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیج ویو ٹیکنولوجی سولر سسٹم لگواتے ہوئے کسمر کی کی جانے والی غلطی ہیں آج کی ویڈیو کے اندر تین ایسی غلطییں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو بہت سے لوگ غلطییں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں وہ کہتے ہیں سر ہمیں پانچ سال ہو گئے ہیں سولر سسٹم لگوائے ہوئے لیکن ہمیں سولر سسٹم سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہمارے گھر کا اگر بجلی کا بل بھی دیکھیں تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہی آ رہا ہے یہ جو غلطییں میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ غلطییں ان لوگوں کے گھروں سے میں نے اٹھائی ہیں یعنی کہ وہ کشمر کی زبانوں سے نکلی ہوئی غلطییں جو میں نے تین غلطییں نوٹ کی ہیں وہ میں غلطییں آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے بتا سکوں اگر آپ لوگ بھی اپنے گھر میں سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ اس بات سے بچ سکیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں سولر سسٹم سے فائدہ نہیں ہو رہا آپ لوگ بھی انشاءاللہ یہی کہیں گے ہمیں سولر سسٹم سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں آپ لوگ اگر سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو وہ کس وجہ سے لگوانا رہے ہیں یقیناً آپ لوگ کی بھی وجہ یہی ہوگی کہ ہمارے گھر کا بجلی کا بل کافی زیادہ کم ہو جائے آپ سے پہلی گلتی انسٹالر چوز نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کسمر یہ کرتا ہے کہ وہ مارکٹ جاتا ہے اسمان پر چیز کرتا ہے وہ لاکے رکھ لیتا ہے پھر اس کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کوئی ایسا انسٹالر ملے جو کم پیسے لے اور ہمارا سسٹم انسٹال کر دے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پروفیشنل سولر سسٹم کیا ہے یہ الیکٹریشن ہے یہ محلے کا کوئی پلمبر ہے یہ کچھ بھی ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بس سولر سسٹم رکھ لیتا ہے اور اپنا تارے لگانے کے بعد یہ ہمیں چلا دیتا ہے وہ بس یہی دیکھتا ہے کہ ہمیں جو سولر سسٹم اگر کوئی ایک دو ہزار کے اوپر نیچر دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے یہاں پر مجھے ایک دو ہزار بچ رہے ہیں وہ کوئی ہلکی کوالٹی کا انسٹالر جو بھی الیکٹریشن ہے وہ پکڑتا ہے اور اپنے گھر میں سسٹم لگا لیتا ہے اس کا نقصان اس کے اوپر تھوڑی سی بہمباد کرنا چاہوں گا اس کا نقصان آپ لوگوں کو سب سے بڑا یہ ہی ہوتا ہے میں نے کافی پروجیکٹ دیکھے ہیں جو آر ایڈی لگے ہوئے تھے ان کے اندر انسٹالر کی کافی غلطییں نکلی ہیں جس کی وجہ سے وہ غلطی ہوتی تو انسٹالر کی ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غلطی ممانی جو جاتی ہے وہ کسمن کی ہے وہ کسمر کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ وہ آیا کہ وہ پہلے بھی کچھ کام کیے یا نہیں کیے آپ لوگ لاکھوں روپیہ لگا لیتے ہیں دس دکانیں پھرتے ہیں مارکٹ کے میں جانے کے بعد کہ اس میں ریٹ کیا ہے ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے تو آپ لوگ کیا کوئی اچھا انسٹالر ڈونڈ نہیں سکتے ہیں آپ لوگ کو بھی آپ کے ایریے سے کوئی اچھا انسٹالر مل سکتے ہیں لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں جو اچھا انسٹالر ہوتا ہے وہ تھوڑے سے پیسے اگر زیادہ مانگتا ہے تو آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ پیسے مانگ رہا ہے ہمیں کوئی اچھا کام ہی کرنا ہے دو پہ پینل ہی فٹ کرنے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کوئی الیکٹریشن دیکھتے ہیں اس سے فٹ کرواتے ہیں تو وہ لے آگے چلا لیتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پینل اس نے لگائے ہیں لے آگے فٹ کر کے چلا دی ہیں کام اس کا ختم ہو گیا ہے میں نے بہت سے لوگوں کا کام دیکھا ہے کہ کسمر کا جو کام ہوئے وہ اس طرح ہوئے لیکٹریشن نے کام کیا ہے پینل فٹ کیا ہے نیچے لاغے لگا دیا ہے اس انسٹالر کو اس لیکٹریشن کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے اوپر جو سولر پینل لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ جو سولر انوارٹر اٹیچ کیا گیا ہے آیا کہ اس کے جو والٹیج مان رہی ہیں سولر پینل کے اور جو سولر انوارٹر کے والٹیج ہیں جو ایم پی پی ٹی سٹارٹنگ والٹیج لے رہا ہے اس کے والٹیج اس کے برابر بھی آ رہے ہیں یا نہیں یا اس کے والٹیج سے اوپر ایم پی پی ٹی اس کے جو سولر پینل کے والٹیج ہیں آیا کہ اس کے ایم پی پی ٹی کو اون بھی کروا رہا ہے یا نہیں یہاں پر میں ایکزیمپل آپ لوگوں کو دیکھے بتاتا ہوں اگر فور ایکزیمپل ایک انوارٹر آپ لوگوں کا تین کلو وارٹ کا اس کا ایم پی پی ٹی اون ہو رہا ہے ایک سو بیس وولٹ سے تو آپ لوگ کے سولر جو والٹیج دے رہا ہے وہ آپ کے دو ہیں یا چار ہیں یا چھے ہیں جتنے بھی ہیں جو چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں میں آپ کو اس کی بات نہیں کہا رہا لیکن جو سولر سے ٹوٹل والٹیج آ رہے ہیں اگر وہ والٹیج آ رہے ہیں آپ لوگ کے تقریباً اے سو یا ایک سو بیس وولٹ آ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا اگر آپ لوگ کو وہ اے سو والٹ دے رہے ہیں سولر پینل تو وہ آپ لوگ کے جو انوارٹر لگیا ہے وہ ایک سو بیس ووٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ کس طرح آپ لوگ کو فائدہ دے گا بہت سے لوگوں کا میں نے یہی مسئلہ دیکھا ہے ایک لاسٹر میں نے پینل دیکھے دو سو اسی وارڈ کا سولر پینل تھا اس کے چار سولر پینل لگے ہوئے تھے اگر ان کے پر والٹیج دیکھیں تو ایک سولر پینل کے والٹیج تقریباً کوئی تیس باتیس پینتیس والٹیج تھے تو ان کے دیکھے جائیں تو وہ تقریباً ٹوٹل والٹیج آ رہے تھے نیچے سو ایک سو دس والٹ ایک سو پندرہ والٹ آ رہے تھے تو دیکھا جائے نیچے تین کلو وارڈ کا انوارٹر لگا تھا اس کی ایم پی پی ٹی والٹی والٹیج میں نے دیکھی تو وہ ایک سو بیس والٹ سے سٹارٹ ہو رہا تھا تو اسی طرح میرا مختصر کہنا آپ لوگ کو یہی ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے گھر میں کوئی بھی سولر سیسن لگائیں چھوٹا یا بڑا آپ کوئی اچھی کوالٹی کا انسٹالر بھی دیکھ لیا کریں اس کے بعد نمبر ٹو پہ جو کی جانے والی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ لوگ جب بھی سمان پر چیز کرتے ہیں کوئی بھی سمان پر چیز کریں جیسے سولر پینل ہے سولر انوارٹر ہے اس کے علاوہ وائر سٹینٹ جو بھی سمان ہے وہ آپ لوگ کو چاہیے کوئی اچھی کوالٹی والا سمان پر چیز کریں اس کے اوپر تھوڑ سی بات کروں جیسا کہ سولر پینل ہے آپ لوگ کو پتہ ہے لونجی جن کو کنیڈین جے اے ٹرینہ سولر آئیزن سولر اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ٹی آر ون کے اندر اے کوالٹی کے پلس کوالٹی کے اندر سولر پینل آ رہے ہیں آپ لوگ کو چاہیے یہی سولر پینل پر چیز کریں اور اپنے سسٹم کے ساتھ لگائیں اس کے اندر جتنے بھی برینڈ میں نے بتایا ان کے اندر بھی کوپی آپ لوگ کو مارکٹ کے اندر ایزیلی مل جائے گی لیکن آپ لوگ نے یہی چیز دیکھنی ہے کہ آپ لوگ کو کہیں کوپی تو نہیں مل رہی اس کی اگر مختصر میں آپ لوگ کو بتاؤں آپ لوگ کو چاہیے آپ لوگ پاکستان میں کسی بھی سٹی کے اندر بیٹھے ہوئے وہاں پر جو بڑی مارکٹ ہے وہاں پر جو اچھا ڈیلر ہے جس کا مارکٹ کے اندر ایک نام ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے وہ آپ لوگ ان سے جائیں اچھی کوالٹی کے جو سولر پینل ہے وہ پرچیز کریں اس کے اوڑیجنل ڈوکومنٹ چیک کریں اس کی ٹیسنگ رپورٹ دیکھیں پھر آپ لوگ وہ سولر پینل پرچیز کریں چاہے وہ دو سولر پینل ہے یا آپ لوگ کے کوئی پچاس سولر پینل ہے وہ آپ سولر پینل پرچیز کریں اور اپنے سسرم کے ساتھ لگائیں انشاءاللہ آپ لوگ کو اس چیز کا فائدہ ہوگا اسی طرح آپ لوگ کے لوڈ کے حساب سے جو انورٹر آپ لوگ چوز کر رہے ہیں آپ لوگوں نے اسی کے حساب سے سولر پینل لگانے ہیں اور سولر پینل جو لگائیں گے اس کی جو سیٹنگ ہوگی اس کو پیڑا لیاں گے اس کے سیریز کنیکشن جو بھی کرنے ہیں وہ اپنے انسٹالر سے جو بھی ہے اچھا انسٹالر ہوگا تو وہ آپ لوگ کے کنیکشن بھی اسی حساب سے کر کے آپ لوگ کو اچھا فائدہ بھی دے گا مختصر یہ کہ آپ لوگ سولر سسن سے ریلیٹڈ کوئی بھی سمان لگا رہے ہیں اس کے علاوہ ڈی پی بوکس ہے انورٹر ہے جو بھی ہے وہ آپ لوگ اچھی کوالٹی کا لگائیں تاکہ آپ لوگ کو اس چیز کا فائدہ بھی ہو اس کے علاوہ تیسری غلطی جو بہت زیادہ کی جانے والی غلطی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کا گھر میں بجلی کا بل بھی بہت زیادہ آتا ہے اگر ان کے گھر میں تین کلو وارٹ یا پانچ کلو وارٹ کا بھی سولر سسن لگا ہوا ہے لیکن پھر بھی دیکھنے کو آیا کہ ان کے گھر کا بجلی کا بل ساٹھ ہزار پی آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں اتنا زیادہ بل لاتا ہے تو آپ لوگوں کو میں تیسری غلطی جو بتانے والا ہوں یہ ہے کہ اپنے لوڈ کو منیج کر کے چلائیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ لوگ کے گھر میں ایک کلو وارٹ کا ہے یا تین کلو وارٹ کا سولر سسن لگا ہوا ہے آپ لوگ کو پتا ہے جو سولر سے جنریشن ہوتی ہے وہ اپ ڈون ہوتی رہتی ہے کوئی اگزیکٹ آپ کو کوئی ایک فگر نہیں ملے گا کہ تین کلو وارٹ کا ہے تو آپ لوگوں نے تین کلو وارٹ کے اوپر ہی لوڈ ہائر ٹائم ڈال کے رکھنا ہے تو اسی وجہ سے آپ لوگ کا تین کلو وارٹ کا اگر سولر سسن لگا ہے تو آپ لوگ کو یہ چاہیے آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ اس سولر سے جنریشن کتنی ہو رہی ہے اگر آپ لوگ چیک نہیں کرتے تو آپ لوگ کو یہ بتا ہے کہ اس ٹیم اگر دوب زیادہ ہے تو آپ لوگ یہ آئیڈیا رکھ لیں کہ ہمارے گھر میں اگر ایک ایسی چال رہا ہے تو کوشش کریں ایک آدھے لائٹی پنکے وغیرہ ہی چلائیں زیادہ اس کے اوپر لوڈ نہ ڈائے لیکن اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر تین کلو وارٹ کا سولر سسن ہے سولر سے جنریشن بازٹ میں آپ لوگ کو پتہ ہے اپ ڈون ہوتی رہتی ہے اگر سولر سے جنریشن ہو رہی ہے وہاں پر اے پندرہ سو وارٹ کی تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تو تین کلو وارٹ کا سولر سسن ہے ہم اس کے اوپر ایک ایسی جلاتے ہیں لائٹیں پنکے فری جیس کے علاوہ واشی مشین جتنا بھی لوڈ ڈالا جاتا ہے وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اسی کے اوپر ڈال کے رکھیں ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اس نے سولر سے جنریشن بھی کم ہو رہی ہے لیکن پھر بھی جتنا لوڈ ہم نے ڈالا ہے وہ سارے کا سارا لوڈ ہی اسی کے اوپر ڈالتے ہیں ان لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو سولر سسن لگا ہے اس کے اوپر جتنا مرضی لوڈ ڈال سکتے ہیں یہی کنفیزن ان کو کیا کرتی ہیں کہ وہ ایکسرا جتنی بھی جنریشن ہوتی ہے وہ وابڈہ کے ساتھ شیئرنگ کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو اسی طرح اگر دن کے ٹائم بھی آپ لوگ کے وابڈہ کے ساتھ شیئرنگ چلے گا تو اسی طرح رات کے ٹائم تو آپ لوگ کی وابڈہ چلنی ہی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے آپ لوگ لوگ کا بجلی کا بل پھر کافی زیادہ آتا ہے تو میں آپ لوگ کو یہی کہوں گا چاہے آپ لوگ کا ایک کلو وارڈ کا سولر سسٹم ہے یا آپ لوگ کا دس کلو وارڈ کا سولر سسٹم ہے آپ لوگ کوشش کریں جتنی جنریشن ہو رہی ہے اسی کے حساب سے ہی اپنا لوڈ چلائیں اس سے آپ لوگ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ کا بجلی کا بل بھی کافی حد تک کم ہوگا اور آپ لوگ جتنا بھی لوڈ چلائیں گے اس سے آپ لوگ کو پرسکون نید بھی آئے گی امید کرتا ہوں میری یہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو ور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ